بھائی کی سالی کے ساتھ پتی نے بنا لیا عبادر سمبند مجھے اور بچوں کو جان سے مانے کی دھمکی دیتا ہے خوابش شپوری کے ایس پی آفیس سے بتانا ہوگا کہ کملہ گنش کی رہنے والی محلہ نے ایس پی سے گواہ لگائی ہے کہ اس کے پتی نے محلہ کے بھائی کی سالی کے ساتھ عبادر سمبند بنا لیا ہے وہ انہی کے ساتھ رہتا ہے بھائی بھی میرے پتی کا ساتھ دیتا ہے جانکاری کے مطابق منی یادب پتنی شبرام یادب نوازی رات اور محلہ کملہ گنش نے بتایا کہ اس کی شادی کو بارہ سال ہو چکے ہیں اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک کی آئیو نوبرش اور ایک کی آئیو آٹھ سال ہے محلہ کا پتی سٹون پولیشنگ کا کام کرتا ہے وہ اس کو گرہستی چلانے کے لیے روپے بھی نہیں دیتا ہے محلہ گھروں میں جھاڑو پہنچا کا کام کرتی ہے اپنے بچوں کا بھرن پوشن کرتی ہے محلہ کے پتی کے دوارہ محلہ کو شارعرک اور مانسک پلتارنا دی جارہی ہے پتی نے محلہ کے بھائی کی سالی کے ساتھ عباد سمبند بنائے ہیں پتی شپوری آیا اور اس کو پلتارت کرتا ہے جہاں سے مانے کی دھمکی دیتا ہے جس کے بعد آج محلہ نے ایس پی سے سمدھان کی گوہال لگائی ہے سمدھ سے لے کے آئی تھی میں میرا پتی میرے بچوں کو مارنا پر دیا ہے میرے کو رگ نہیں دیا اس کے ساتھ میں بھی رہنا نہیں چاہ رہی تھی اور دس سال دے دوسری رکھ رہے ہیں کس کو رکھتے تھے وہ کہاں دھتے تھے بہاں پہ جالور کون ہے وہاں پہ وہاں پہ ہے میری بھائیہ کی گھر والی رہتی ہے میرا بھائیہ بھی رہتا ہے اس کی سالی ہے میرا بھائیہ بھی سپورٹ کرتا ہے اب دس سال میں پرسوں آئے پرسوں تھی ضرب ضرب پر رہے ہو پون لگاتے ہوں پون پہ بولتے ہو کھا ہے تو ہم تھی کو مارا ہوں گے اب دس چھوڑ 당ا جانکاری ہے места Around میںوں سے تھی میرے کو پن گھا ہے اس کا کیسے جانکاری ہے سالی کی جانکاری کیسے لگ صالی کی جانکاری ہے اس کا کی مانگ پہ نہیں آتی تو میں بھول تھی پون پہ کھائیں گے تو پون پہ پوٹایا جھانا پون مطلب لگانا اس دن تمہیں مطلب لگا ہے شکایت کری تھی میں نے بھوپل کو تانے پر شکایت کری تھی بہا پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی میں سیپریوی آئی تھی تانہ پہ جہاں بھی شکایت نہیں ہوئی تھی آپ کی سادھی راجی سے ہوئی تھی نہیں راجی سے ہوئی تھی ماں باپی دو بچے کتنے سال ہوئے سادھی تھی سادھی کو بارہ سال ہوئی